اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو اللہ پاک آپ سب پر اور ہم سب پر پوری دنیا پر اپنی خاص رحمت و برکت اور اپنی آفیت کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھے اور اللہ پاک آپ سب کو اور ہم سب کو صحت والی نماز روزے والی لمبی عمر عطا فرمائے آمین سمہ آمین آج کی اس ویڈیو میں میں پلس سائیڈ لیڈیز کے لئے ڈریسز لائی ہوں ڈیزائنر کرتا کرتی ٹو مختلف ٹائپ کے ڈیزائنز پلس سائیڈ کے لیڈیز یہی کنفیوز رہتی ہیں کہ ہمیں کس طرح کا ڈریس پہننا چاہیے لون کا کوٹن کا کوئی بھی فیبری کو ضروری نہیں آپ ڈیلی ویئر کے ڈریسز کسی بھی ایونڈز کے ڈریسز پیارے پیارے خوبصورت اپنی شخصیت کے مطابق سٹیچ کر سکتی ہیں کروا سکتی ہیں کسی بھی ایکسپرٹ کو دکھا کر ہر طرح کا ڈریس پلس سائیڈ لیڈیز پر اچھا لگتا ہے بشرتیہ وہ ڈیزائننگ ایسی کروائیں جو ان کی جسامت کی مناسبت سے ان پر سوٹ کریں تو یہ سٹیچنگ کے لیے آئیڈیا دیے جاتے ہیں تاکہ آپ اپنے ڈریسز کسی بھی ایونڈز کے لیے بنائیں یا آپ کوئی بھی کہیں آنا جانا ہے یا گھر میں یا آپ آفیس ورکرز ہیں تو آپ اس طرح کے ڈریسز بنائیں گی آپ کی شخصیت بہت ہی پروکار لگے گی ڈیسینٹ گریس فل سوبر کیونکہ پلس سائیڈ لیڈیز زیادہ تر یہی سمجھتی ہیں کہ انہیں ٹائٹ ڈریسز ہی پہننے چاہیے یہ غلط فہمی ہے بہت ساری لیڈیز میں نے ایسی بچییں دیکھی ہیں ان پر لوز لوز ڈریسز بڑے پیارے لگتے ہیں کرتہ ان پر بہت پیارا لگتا ہے ٹوپ ان پر بہت پیارا لگتا ہے ہر طرح کے ڈریسز پہن سکتی ہیں لیکن ان کی ڈیزائنی لوک سٹیچنگ اور سٹیچنگ کے آئیڈیاز ویڈیو دیکھا کریں کہ آپ کی شخصیت کیسی آپ پر کیا سوٹ کرے گا تو اس طرح سے ہر طرح کے ڈیزائنر ڈریسز ہیں اینڈ تک یہ ویڈیو ضرور دیکھی گا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس کس طرح کے ڈیزائنر ڈریسز ہم بنا سکتے ہیں چاہے پرنٹیڈ ہوں پلین ہو فینسی ہوں ہر فیبرک ہر طرح کی طرز میں بنایا جاتا ہے سٹیچ کیا جاتا ہے کٹنگ سٹیچنگ کی ویڈیوز بھی آپ میرے چینل پر دیکھئے گا آپ کو ان سے بھی بہت ساری ہیلپ ملے گی کٹنگ سٹیچنگ کی ویڈیوز ان کے لیے بنایا جاتی ہیں جو بیگنرز بچیوں ہوتی ہیں لیڈیز گرز وومنز تاکہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر اچھے سے سٹیچنگ کر سکیں اور اس طرح سے کچھ لیڈیز ایسی بھی ہوتی ہیں اپنے ایکسپرٹ کو دکھا کر ڈیزائننگ کرواتی ہیں اور بہت ساری ایسی ہیں جو سٹیچنگ افورڈ نہیں کر پاتی سوچتی ہیں ہم خود ہی سٹیچ کر لیں سیکھیں تو یوٹیوب سے بے شماز سٹیچنگ کے چینل ہیں آپ کسی بھی چینل سے سٹیچنگ نکال کر دیکھ سکتی ہیں یوٹیوب ڈی آئی وائی چینل نکالیے کٹن سٹیچنگ کا کہہ کر تو جو بھی آپ نے سٹیچنگ کے ڈی آئی وائی دیکھنے ہو وہاں آپ کو بے شمار چینلز ملیں گے پاکستان کے بھی انڈیا کے بھی اور بہت ساری کنٹریز کے بھی تو مقصد ہوتا ہے سمجھنا سمجھیں گی دیکھیں گی تو آپ کو فوراں سمجھ آ جائے گی کیونکہ جن بچیوں کو شوک ہوتا ہے نا سٹیچنگ کا وہ تو فوراں سیکھ لیتی ہیں ایک یا دو بار دیکھتے ہی انہیں فوراں سمجھ آ جاتی ہے یہ کیسے فیبرک سٹیچ ہوگا ہمیں کیسے کٹنگ کرنا چاہیے تو ڈی آرز آپ سب کے لیے یہ ویڈیوز بہت ہیلپ فول ہوتی ہیں اگر آپ ان کو اینڈ تک دیکھیں سمجھیں اور اس طرح مزید آئیڈی آز دیکھیں کیونکہ میں اپنے چینل پر فیشن سے ریلیٹیڈ ہر طرح کی ہر ٹوپک کی ویڈیوز لاتی ہوں جنہیں آپ کو دیکھ کر بہت ہیلپ ملتی ہے ڈیزائنز کے آئیڈی آز ملتی ہیں سٹیچنگ کے آئیڈی آز ملتی ہیں مارکٹ انفرمیشن ہوتی ہے پرائس ڈیٹیل دکھائی جاتی ہے شوپ پر جا کر آپ کو سیٹی نے ورس ایپ نمبر دیا جاتا ہے تاکہ آپ اونلائن چھوپک